آج میں ایک نئی قسم کی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں اپنی چینل میں جو کہ میں نے جو دراز سے شاپنگ ہال کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا جو کہ بارہ بارہ کی سیل تھی لیکن وہ کرسمس کی وجہ سے اور نیوئر کی وجہ سے کافی لیٹ میرے پاس پہنچی کافی آرڈر تھے تو پھر وہ جو ہے میں نے کہا سب ساتھ ایک ساتھ آ جائے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو بیکنگ سے ریلیٹ سارے پارسل ہیں تو انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آج کچھ پارسل میرے پاس یہاں پر ہے کچھ پارسل میرے پاس اوپن ہو چکے ہیں مجھ سے صبر نہیں ہونا تو وہ میں نے کھول لیا تھا پھر میں نے آگیا کہ نہیں اس کو جو ہے ہوں بات میں انبوکسنگ جائیں گے آپ لوگوں کے سامنے اور میں انشاءاللہ سارے چینلوں کی لنک بھی جو ہے اسکرپشن میں ڈال دوں گا تو اگر آپ کو رینہ ہے آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہے تو آپ وہ لنک میں پریس کر سکتے ہیں چھیک ہے اوکی ویورز یہ دیکھیں اب جو ہے اس کو میں جلدی سے انبوکسنگ کرتا ہوں ایک ہی کر کے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے کون سی پروڈکٹ یوز ہوگی کس پرپس کے لیے تو جلدی سے جو ہے اس کو انبوکسنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سب سے بڑا فارسل ہے اس کو جب انبوکسنگ کرتا ہوں اور جو ہے آپ کو آہستہ آہستہ کر کے سارے چیزیں بتاؤں اب یہ مجھے بھی آتی ہے نا پہ ٹائم ہوگی کیا کیا ہے اچھا یہ میں نے جو ہے منگایا تھا یہ جو ہے میں نے منگایا تھے کچھ فونڈنٹ ہی کڑڑڑ تھا چھیک ہے نا یہ آپ منگا سکتے ہیں جن کو جو بیگنرز ہیں ان کے لیے بہت اچھی چیزیں جن کو فونڈنٹ کا کام سیکھنا ہے اس کے لیے بیسٹ ہے چھیک ہے نا اس میں جو جو بیسک فونڈنٹ کے کےکس ہوتے ہیں اس میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں پلنجرز کے طور پر وہ سارے چیزیں موجود ہیں اس میں اور اس کو جو ہے ہم میں آپ کو اٹھاتا ہوں اور اس کی انشاءاللہ ویڈیوز میں آہستہ آہستہ بناتا رہوں گا کہ کیا چیزیں استعمال ہوگی کس طریقے سے اس کا مطلب یوز کیسا ہے چھیک ہے یہ بٹر فلائز آگئے اس میں یہ سارے چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال ہوں گا یہ اس کو ضرور ویزٹ کیجئے گا اس میں دیکھئے گا ضرور کی کیا ہے اس میں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ایک ہی پارسل میں آپ کو سارے بیسک ٹوز آ جائیں گے جو کہ فونڈنٹ کے لئے چاہیے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے تو اچھی چیز لیکن بات ساری ہے کہ ہر کسی کے دل میں یہ آتا ہے کہ دراز سے منگایا ہے کیا چیز منگا رہا ہے کیا دکھ رہا ہے اور کیا آ رہی ہے تو میرے ساتھ سے اگر میں اس کو ٹیل سے رینک کروں تو یہ ٹھیک ہے ایٹ رینک کروں گا اس کو قولیٹی صحیح ہے بس یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا لگا تھا کہ سائز بڑے ہوگی لیکن یہ سائز تھوڑے اور چھوٹے دیکھ لیا ہے لیکن جو بگنرز ہیں ان کے لئے بہت اچھی چیز ہے ٹھیک ہے یہ آپ پہ رکھ دیا سیکنڈ میں آجاتے ہیں سیکنڈ یہ آپ کا پارسل اس کو کھولتے ہیں کیا چیز ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ جو ہے میں نے موڈ منگایا تھا یہ آپ کو دیکھ رہا ہوں گی یہ دیکھیں یہ کافی ان ہے پارم لیف ٹھیک ہے یہ اس کے موڈ ہے اس میں پلاسٹی کے بھی مل رہے تھے اس میں چوکلیٹ کا ڈالیں اور اس کو نکالیں لگا دیں لیکن میں نے اس لئے یہ فونڈنٹ کا یہ سلیکون کا لیا ہے کیونکہ اس میں میں وہ بھی ڈال سکتا ہوں کچھ نہیں ہوگا اس کو خراب نہیں ہوگا فونڈنٹ ڈال کے بھی پریس کرنے لگا سکتا ہوں چوکلیٹ بھی ڈال سکتا ہوں میں اس کو ٹیرم سے ٹین دوں گا بہت اچھی چیز آئی ہے ٹھیک ہے یہ آ گیا اب اس کو اپن کر لیتے ہیں یہ میں نے سٹینسلز مانگائی تھے ٹھیک سٹینسلز میں یہ 6 سٹینسلز ہیں الگ الگ پیٹرن کے اس کو جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ کافی لوگوں کے یہ سوال ہوتے ہیں سٹینسلز کو کس میں استعمال کرنا ہے بٹرکیم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں پونڈنٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو میری ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے ویپ کریم نان ڈیری میوی کرنا سکھایا اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو لازمی دیکھئے گا اس میں میں نے بہت اچھے طریقے سے اس میں دیکھیں یہ کلر یہ ہے یہ پیٹرن جو ہے دیکھیں یہ کافی ان ہے مل جائیں گے اس میں کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کو فونڈنٹ میں کسے استعمال کرنا ہے بٹرکیم میں بھی کیسے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس کی ویڈیوز میں ڈالتا رہوں گا اس تا اس تا کافی ساری چیزیں آ رہی ہیں ائر بریش ماشین ائر بریش سے بھی کام کرنے بتاؤں گا اگر جن کو شوق ہے ائر بریش سے کام کرنے کا تو وہ بھی میرے پاس پارسل ہے سکس ڈیفرنٹ پیٹرنز ہیں اس کو آپ لازمی دیکھئے گا اگر پسند آئے تو ضرور لیجئے آپ کو دوسرا پارسل دیکھاتا ہوں یہ نوزل سکس ڈیفرنٹ نوزل اس کو آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو تو پتہ ہے یہ نوزل کی ضروری ہے یہ دیکھیں یہ ایک سٹریٹ ہے آر ایلیون کی طرح کی یہ آپ کا کرپ میں ہے یہ بھی آر ایلیون کا ہی سائز ہے لیکن کرپ میں یہ آپ کا یہ دونوں میں فرق دیکھیں گا یہ دونوں میں فرق ایک الٹا سی ہے ایک سیدھا سی ہے یہ یاد رکھئے گا یہ ایس ہے پھر یہ لیف کے لئے ہو گیا یہ بھی چھوٹے چھوٹے فلاور کے لئے ہو گئے یہ ساتھ ہے یہ آپ منداز سکتے ہو اس کو کھولتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک فلاور کا ڈپ ہے یہ چائنا سے آیا ہے یہ 126K ہے اس کا نمبر 126K ٹھیک یہ اس طرح کی جو rounded ہوتے ہیں اس سے بڑے اچھے فلاور بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو rounded ہوتے ہیں اس سے بہت اچھے پیٹنز نکلتے ہیں چھلے اس کو آ جاتے ہیں ہی کے ھوکے ٹھیک یہ میں نے بڑ متنایا تھا چوکلیٹ کے لئے چوکلیٹ کک جو ہوتے ہیں overloaded جو کک ہوتے ہیں اس کے لئے یہ دیکھیں سلیکن کا ہے بہت ہی زبردست اس میں 9 different designs ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لے سکتے ہو جو کہ چوکلیٹ overloaded کک بناتے ہیں نیکسٹ آجاتے ہیں یہ کیا ہے یہ بھی میرے فرق سے نوزل ہے اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس میں جو ہے تین ڈیزائن ہے یہ وارا جو نوزل ہے نا اسی کے ہی سائز کے ہیں یہ نام ایک کا نمبر ہے 124 ایک کا نمبر ہے 126 ایک ہے لیکن الگ اس سے لیے ایک ہے 125 کے ٹھیک ہے سب کے راؤنڈ سب کی جھٹے پہ وہ ہلکے سا راؤنڈ ہے اٹھی بھی ہے جس سے جو ہے بہت فرق پڑتا ہے آپ کے پیٹل بنانے میں ٹھیک ہے یہ الگ ہے یہ الگ ہو گئے ٹھیک ہے قوالیٹی اچھی ہے اس کو بھی میں رینگ کروں گا تو پھر نائن تو دوں گا ٹھیک ہے قوالیٹی اچھی ہے اس کی نوزل کی یہ دیکھیں یہ ایک میں نے پارسل کھولیا تھا یہ کٹر نمبر ہے میں نے ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ سائزز ہیں یہ آپ مانگا سکتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اس کے بعد یہ ایک اور ایک مولڈ ہے یہ دیکھیں یہ مولڈ جو ہے آپ کا فونڈنٹ کے کے لیے ہے میں اس کو کھول کے دیکھاتا ہوں کافی اچھی قوالیٹی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے یہ بورڈرز ہیں ٹھیک ہے 5 ڈیفرنٹ ڈیزائن اس کے آپ کو لنک ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں ضرور دیکھیں گے اس میں بہت اچھی ڈیزائن ہے آپ کے فونڈنٹ کے کے لیے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا تو یہ میں نے پیکٹ کھول لیا تھا یہ ڈیفرنٹ اس کے جو ہے کاؤں کاؤں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں 11 ڈیزائن ہے یہ اس کے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ابھی ایک پتلی سی پنی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ رکھا لیں گے تو بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا بٹر کریم ہو یا وپ کریم ہو یہ سب میں جو ہے بہت اچھے ڈیزائن آتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل پلین ہے اس سے جو ہے سمودھ کرنے کے لیے کیک کو گناچ کو کریم کو بٹر کریم کو سب میں استعمال ہوگی ہے یہ ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے یہ دو الگ الگ ڈیزائن ہے یہ جو ہے یہ الگ ہے یہ انشاءاللہ جو ہے آگے والی ویڈیوز میں میں انشاءاللہ آپ کو اس کو سارے استعمال کر کے دکھاؤں گا یہ آگیا اس کو سائیڈ میں کر لیتا ہوں یہ کیا چیز ہے اس کو دیکھنے سے پہلے میں اس کو انبوکس کرتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو یہ سمجھاؤں گا یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس کو کھلتے ہیں یہ جو ہے ائر بریش مشین کا ائر گن ہے ٹھیک ہے یہ میں نے منگایا تھا کیوں کہ یہاں پر مجھے نہیں مل رہا تھا اور یہ چاہیے تھا ٹھیک ہے ڈبل ایکشن گن کیا ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ چیزیں میں آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ڈبل ایکشن اور سنگل ایکشن میں کیا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈبل ایکشن گن ہے یہ سنگل ایکشن گن جو اس سے مہنگی ہوتی ہے لیکن یہ ہوتی اس سے کام بہت اچھے ہوتے ہیں تو میں انشاءاللہ کافی چیزیں آگئی ہیں میرے پاس میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے بہت سی نئی چیزیں بھی سیکھیں سکھاؤں گا اور اس کے بارے میں جو ہے میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑی سی دے دیتا ہوں ڈیٹیل اس سینس میں دوں گا کہ یہ کیا چیز ہے یہ آپ کی گن ہے اس کو ائر بریش گن کہتے ہیں یہ اس کا جو ہے اس میں آپ کی کلر آ جائے گا اس میں جیل کلر نہیں ہوتا ہے اس میں صرف لیکوڈ کلریوز ہوتے ہیں جو جو ہے جس میں کوئی پارٹیکل نہ ہو یہ ہے 3 ایم ایم میں 3 ایم ایم کیا ہے اب اس کو یہ والا پارسل میں آپ کو کھول کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے دیکھیں بلکہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو ایسی بتا دیتا ہوں اس میں میرے پاس 2 ایم ایم ہے 3 ایم ایم ہے اور 5 ایم ایم ہے یہ کیا چیز ہے یہ نیڈل ہے نیڈل اس کے اندر ہوتی ہے یہ پوری نیڈل جاری ہوتی ہے انشاءاللہ اس کو بھی میں پورا بتاؤں کس طریقے سے اس کو جو ہے اس کی صفائی کی جاتی ہے اور اس میں جو ہے اب 2 ایم ایم میں باریک کام ہوتا ہے بلکل باریک جس میں جو ہے سمجھیں ایک پتی لائن بنا سکتے ہیں 3 ایم ایم میں اس سے ذرا سا اور تھک اور اچھے سے اگر آپ نے فلو کرنا ہے کسی میں پینٹ کرنا ہے کسی میں کلر پورا دالنا ہے 5 ایم ایم جو ہے وہ ہوتا ہے شمر کے لئے یعنی کہ گول ڈسٹ کرنا ہے آپ نے کوئی اور لسٹر لگانا ہے وہ آپ نے آئیل ہلکا سم ملا کے آپ نے اس کو سپری کریں گے تو آپ کا سارا جو ہے گول ڈسٹ ہو جائے اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے چلے یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے آپ کو دکھا دی ہیں آئیٹم ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کر کے مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا اور جو جو میں نے پورٹس بتائی ہیں ان کی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ضرور لازمی وزٹ کیجئے گا دراز کے یہ بہت ویسے تو لوگ بہت کہتے ہیں کہ دراز سے جب منگاؤ تو کچھ اور آتا ہے لیکن الحمدلللہ میرے پاس ہمیشہ صحیح چیز آئی ہے اور کافی جو ہے آپ کے سامنے ساری قولیٹی بھی بہت اچھی ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم سے لگی ہے کیونکہ ساری چیزیں تقریباً چائنا سے آئی ہیں تو وہاں پہ کرسمنس اور نیو ایر کا تھا تو اس لیے اس سے ڈیلے ہوا چلیں اپنا بہت خیال رکھیں گا ان سب میں چو چیز آپ کو پہلے دیکھنی ہے مجھے لازمی بتائیے اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا اس میں کس طرح سے اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو مجھے یہ بھی بتائیے کہ کیا اور آپ کو دراز کی شاپنگ یا اس طرح کی کوئی اور شاپنگ دیکھنی ہے بیکنگ سے ریلیڈیٹ تو مجھے لازمی بتائیے اپنا بہت بہت خیال لگیں گا سلام بھی